موسیقی شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے ہرا فاؤنڈیشن سکول کی بنیاد اکتوبر دو ہزار چار کو رکھی گئی یہ ایک ایسا تعلیمی دارہ ہے جس میں طلبہ کو پاکیزہ اور صاف ستھرے اسلامی محول میں رہتے ہوئے جدید علوم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے موجودہ دور میں ایسے اسلامی سکولوں کا قیام انتہائی لازمی ہے جس میں شریعت کی وہ تمام بنیادی تعلیمات بھی جاتی ہوں جس میں عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے متعلق تمام تعلیمات شامل ہوں اب ہمارے وطن کا وطن عزیز میں تعلیم نظام اتنا سیکولر عملی طور پر ہو کر رہ گیا ہے کہ ان اسکولوں میں رہ کر ان کے ایمان اور دین کی افادت بھی خطرے میں پڑ گئی اس وقت اب تو ضرورت اس باق کی ہے اسلامی اسکول قائم کریں اسلامی اسکول کا مطلب یہی ہے حیرہ فانڈیشن جیسے اسکول انہی اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے کیمریج کی بنیاد پر مبنی ایک بہترین نظام تعلیم ترتیب دیا گیا جہاں بچے، بنیادی اسلامی تعلیمات و اقدار اور میاری دنیاوی تعلیم بزریہ جدید طریقہ تدریس حاصل کرتے ہیں اس ادارے کے کامیاب سفر کا آغاز دو ہزار چار میں ہوا اس کا پہلا تعلیمی سال مارچ دو ہزار پانچ میں جامعہ دار اور علوم کراچی کی انتظامیہ کی زیرے سرپرستی شروع ہوا انگلیش میڈیم اسکول، ہیرا فانڈیشن اسکول کے نام سے قائم کیا ہے جو اسی جامعہ دار اور علوم کے حاصل میں قائم ہے یہ اس کا تھوڑا سا تعارف ہے اس میں درہنی قصد پر سوڑ کیا ہے کہ وہ بچے جو یہاں پر تعلیم حافظ کریں وہ اچھے تعلیم یافتہ بھی ہوں اور اپنے مسلسات ساتھ اپنے عملی زندگی میں صحیح معنی میں مسلوان ہیرا فانڈیشن اسکول کا آغاز قدیم کیمپس میں صرف تین معلومات کی زیرے نگرانی رکھا گیا اللہ کے فضل و کرم سے اب ہیرا فانڈیشن اسکول ایک کشادہ اور جدید طرز کی امارت میں منتقل کر دیا گیا ہے جو کہ تمام بنیادی اور جدید سہولیات سے آراستہ ہے اس میں طلبہ و طالبات کثیر تعداد میں عالی تعلیم یافتہ ماہر اور مہنتی اسادزہ کے زیرے نگرانی میاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں سکول کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کریم اور عربی زبان سیکھنے کے لیے ماہر معلومین اور معلومات کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ مکمل قرآن کریم حفظ کر سکیں اور عربی زبان پر عبور حاصل کر کے وہ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ٹھیک طور پر سمجھ سکیں یہ زمانہ آئی ٹی ٹیکنالوجی میں ترقی کا ہے اس کے فروغ کے لیے جدید آلات سے لیس کمپیوٹر لیب اور سائنس لیب بھی تیار کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد ہرا فاندیشن سکول جانس لیپ برین خود حقا ہے دعنا پر عبور حول خوبصورت کی گیا ہے جانس لیپ بار بہت یعنی اید لیگ سوال جانس لیپ برین خود کے لیے سکتور ہوا پیدر ہوا پیدرا پورانی شکریم وقی بیش رہنس لیپ بیشترم بصورت کی گیا ہے جانس لیپ بارس کیم بھی سیستم آف ایڈیشان اور ایڈیشان کامی شنوز بیشتر کاری کریقا رہا آف اکسام کامیشان اسلامی لرنگ اور ایڈیشان اسی طرح اسلامی درست جسولی مجھے جواری مجھے ایسی نیمی مجھے جسولی مجھے سیرہ اور سننہ جسولی مجھے جسولی مجھے جسولی مجھے مجھے ایتیس ترمیہ مجھے They also provide the ethical and manners towards the education as for practicing islam and their livelihood موسیقی شیر ایسی طرلاب کاری پیش these subjects for grooming our students for example we are providing Arabic so that our students could be able to learn from the basic resources of the Hori Qur'an and Sunnah and other resources of Sharia secondly we have developed some other extra curricula and co-curriculum activities that is helping to our students for further grooming such as some courses for food and nutrition as well as some courses for arts and other related matters for extra curricula activities we have Alhamdulillah emphasized for their their physical health and as well as their mental health that is why we have included some periods for their sports as well as some exercises for this cause we believe inshallah it will become a so that it will become a for each and every person who will participate with us in this these efforts as well as ای لرننگ رجحان کو مدنظر رکھتے ہوئے بچوں کو آن لائن تعلیم کے فروغ کے لیے باقاعدہ ای پوٹل کا قیام بھی عمل میں لائیا گیا ہے اس کے لیے انتہائی کولیفائیڈ آئی ٹی ٹیم دن رات بچوں کے تعلیمی اور تربیتی میدان میں ترقی کے لیے کوشاں رہنی ہے امتیازی خصوصیات ایسا نساب تعلیم جو بیق وقت کیمرٹ سسٹر اور اسلامی طریقہ تعلیم پر مبنی ہیں ماہر مونٹیسری ڈیریکٹرس ماہر تدریسی عملہ فازل اور فازلہ درس نظامی کے ذریعے نگرانی حفظ کلاسز جدید طرز تدریس کے ساتھ عربی زبان کی تدریس بزریاہ حوارات اور ملٹی میڈیا وہ فاز کے لیے کیچپ پلین جس کے تحت صرف حافظ قرآن بچوں کو تیاری کروا کر ان کی عمروں کے مطابق اثری نظام تعلیم کی کلاسوں تک پہنچانا جدید سامان سے مزین کلاسز خوشادہ اور خوشنما عمارت جدید کمپیوٹر اور روبوٹکس لیب بما انٹرنیٹ و ملٹی میڈیا سائنس لیب اسلامی ویب سائٹ کا قیام جس میں بچوں کی نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں کو شامل کیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ ابزائی ہو ای لرننگ کے لیے باقاعدہ الگ ویب سائٹ کا قیام ایک جدید کتب خانے کا قیام جس میں بچوں کی عمر کے لحاظ سے وافر مقدار میں کتب موجود ہیں بچوں میں مطالعہ کتب کا ذوق پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ کلاسیں منعقب کی جاتی ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت کی طرف بھرپور توجہ دی جاتی ہے اور اسی مقصد کے لیے انٹرنیشنل نیول کے سپورٹ سکوچز کے زیر نگرانی سویمنگ، فوٹبال اور پرکٹ غیر نسابی سرگرمیوں کے طور پر شامل ہیں صرف یہی نہیں سویمنگ، فوٹبال اور پرکٹ غیر نسابی سرگرمیوں کے طور پر شامل ہیں صدح پر مقابلہ وغیرہ شامل ہیں والدین اور سٹاف کا مستقل رابطہ مستقل بنیادوں پر پیرنس ٹیچر ملاقات ہیں کمزور بچوں پر خصوصی توجہ کا احتمام وسیع کھلنے کا میدان خوبصورت سویمنگ پول ٹرانسپورٹ کی سہولت کریئر کاؤنسلنگ نساب تعلیم و اہداف اپنے اہداف کو مکمل کرنے کے لیے جدید ماہرین تعلیم کے زیر نگرانی ایک ایسا نساب تعلیم مرتب کیا گیا ہے جس میں توحید و سنت کے بنیادی تصورات کو بچوں کی ذہنی سطح اور دلچسپی کے مطابق واضح دیا جاتا ہے اور قبل سکول اسلام کے تعلیمی نظام مونڈیسری اور گنڈر گارڈن کے اسلامی تعلیمات کے امتزاد سے ترطیب دیا جاتا ہے تاکہ امت کے لحاظ سے اس سطح کے اہداف حاصل ہو سکیں اور تدریس کے دوران جدید تعلیمی نفسیات کے اصولوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تاکہ کردار سازی کے اہداف حاصل ہو سکیں ان مطلوبہ وقاصد کے حصول کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ بچے کی ذاتی صلاحیت اور نشو نما کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی جسمانی معاشرتی ذہنی جذباتی اور سماجی تربیت کو پیش نظر رکھا جائے بچوں کے لیے ان کی عمر کے لحاظ سے تربیتی اہداف مقرر کرنا تاکہ بچے کی روحانی اور اخلافی تربیت ہو سکے دورانے تعلیم ایسی آزادی مواقع حوصلہ ابزائی کی فراہمی اور مصبت انداز میں تربیت ہو جس سے بچے میں خود اعتمادی اور نظم و ضبط پڑوں کا عدب ملحوظ رکھتے ہوئے حاصل ہوگا بچوں کو دینی معلومات اور تربیت عملی تعلیمی مشکوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے تربیت کے نصاب میں ابتدائی عمر سے تمام ابواب عقائد فقہ اخلاق و عادا سیرت مسلم دعائیں اور تاریخ پر انہوں کی عمر کے لحاظ سے توجہ دلائی جاتی ہے پرائمری تعلیم کے دوران تعلیمی اہداف مروجہ جدید میاری کتابوں اور کورسز سے حاصل کیے جاتے ہیں جن میں شریع تقاضوں کے مطابق تصابیر اور غیر شریع مواد کی تبدیر کی جاتی ہے ایسا ماحول فراہم کرنا کہ جہاں بچوں کی جسمانی ذہنی روحانی سماجی اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا ملے اور انہیں پر اعتماد باصلاحیت اور منفرد فرد بندے میں معاونت کر سکیں اور انہیں پر اعتماد باصلاحیت اور منفرد افراد بندے میں معاونت کریں ایسا جدید مثالی اسلامی ادارہ قائم کرنا جس میں ابتدائی تعلیم پرائمری سکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ایسا تعلیمی محول فراہم کیا جا سکے جہاں انتہائی جدید اسری تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی تعلیم و اخدار کو جدید طریقہ تدریس سے متعارف کیا جا سکے موسیب آقا ہے اسمائィ ایسا جدید ای Tipی کم حفیث zenک سنیدادی دارہ اثور پر ساتھ جافتانی حدا ٹوٰنے igo ہداها indیس کے ساتھ حدا خواندی سے بے پانت فنانس رّ طالت مو long چوز انخواند جز حدا حدا جواب ح哥 and get back a leader سائنس اور ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور میڈیکل کے شعبوں کی تعلیمات شامل ہیں تاکہ جامعہ دار العلوم کراچی انشاءاللہ ایک مکمل جامع اور ممتاز اسلامی یونیورسٹی بن سکے جس میں زندگی کے تمام بنیادی شعبوں کی تعلیم مذہبی ہم اہنگی کے ساتھ دی جا سکے پھر تیسرے مرحلے میں اس نظام تعلیم کو ملکی اور غیر ملکی بین الاقوامی سطح پر مطارف کروایا جائے الحمدللہ اس ادارے میں ایسے اصادز اکرام موجود ہیں جو عالی تعلیم یاقتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے شبرانہ صلاحیتوں میں بھی ماہر ہیں جو شام کے وقت میں یہ خدمت سر انجام دے کر طلبہ کی اس ضرورت کو بہ آسانی پورا کر سکتے ہیں جس میں طلبہ جامعہ دار علوم کراچی میں رہ کر احسن اور آسان طریقے سے عالی تعلیم اور مختلف موبی شارٹ اور لانگ کورسز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک روشن مستقبل کے زامن ثابت ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ادارے اور اس کی ترقی کے لئے کوشن ہر فرد کو عالی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے آمین